اوزباللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لائفیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کا ٹاپک جو میں لینا چاہوں گا وہ ہے امیگریشن کنسلٹنٹس کے بارے میں امیگریشن آپ کو پتا ہے بہت چل رہی ہے دوہزار تئیس میں آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں نے بقول میں دیکھ رہا تھا آداد و شمار آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں نے پاکستان سے امیگریشن لی اور اس میں سے بانوے ہزار نائنی ٹو تاؤزن ور ایڈوکیٹڈ پیپر باقی جو تھے وہ کم ایڈوکیٹڈ ہوں گے سکلڈ ہوں گے جیسے بے شمار لوگ جا رہے ہیں سعودی عرب دبائی میڈلی اسٹ ان فیکٹ نوٹ جس دبائی میڈلی اسٹ میں جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے بہت ساری لیبر ہے جو جا رہی ہے سکلڈ انسکلڈ اور آزاد ویزا پہ جاتے ہیں وہاں جا کے کام دونتے ہیں اور کافی کافی پیسے پے کرتے ہیں ویزا لینے کے لیے اور وہ سب کچھ ہے تو لیکن جو ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں وہ نائنٹی ٹو تاؤزن جو امیگریشن لے کے گئے ہیں ایک اور فگر بھی ہے انٹرسٹنگ ساڑھے چار لاکھ سٹوڈنٹس بھی گئے ہیں پڑھنے کے لیے یہ بھی ایک کیٹیگری ہے اس کو ہمیں الگ سے لینا چاہیے اس کو ہم الگ ہی لیں گے یہ امیگریشن ہے دیکھئے وہ تو ساری دنیا میں بھی ایک ویو چل رہی ہے یعنی کتنے لوگ ہیں جو یورپ سے کینیڈا جنہوں نے امیگریٹ کیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ یورپ بہت چھوٹی جگہ ہے اور شاید ان کی گروت زیادہ نہیں ہو سکے گی وہاں پہ یوکے سے فرانس سے بیلجیم سے فلانس سے ہر جگہ سے لوگ گئے ہیں صرف پاکستان انڈیا چائنہ سے نہیں گئے ہر جگہ سے لوگ کینیڈا گئے ہیں اسی طرح سے لوگ برٹن چھوڑ کے آسٹریلیا چلیں گے وہاں جا کے سیٹل ہو گئے ہیں اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ وہاں زیادہ اپرچونٹی ہے ان کے لیے تو امیگریشن تو دنیا بھر میں چل رہی ہے لیکن کچھ ملکوں کی ہم جیسے ملکوں کی چونکہ لوکل مسائل زیادہ ہیں اور مواقع کم ہیں اپرچونٹیز کم ہو رہی ہیں کئی اور طرح کے بھی مسائل چل رہے ہیں اس ورے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ پاکستان سے چلے جانا چاہیے اور پچھلے کچھ عرصے میں میں نے دیکھا ہے کہ اچھے خاصے معتبر لوگ یہ بہت ہی یعنی زور دے کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو جو شخص پاکستان سے نکل سکتا ہے وہ نکل جائے یعنی in so few words وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اچھے خاصے معتبر لوگ کہ جی پہلے تو میں نہیں کہتا تھا لیکن اب تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ میں سے جو جو بھی کسی طرح مینج کر سکتا ہے پاکستان چھوڑ کے چلا جائے یعنی اس قدر مایوسی ہے ان کے خیال میں اور اس قدر اندھیرہ ہے کہ آگے ہم اس ملک میں کچھ نہیں ہے بہت حد تک شاید وہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں حالات تو اسی طرح کے ہیں لیکن یہ کہ یہ بھی ظاہر ہے آپ کے چوبیس کروڑ کی آبادی ہے چوبیس کروڑ کی آبادی میں سے چلیئے دس لاکھ لوگ امیگریشن ایک سال میں کر لیں گے اور یہ بھی یاد رکھی ہے کہ امیگریشن پوری دنیا میں اس وقت بہت سنسٹیف ٹاپک ہے اور ہر جگہ پہ یعنی امریکہ میں الیکشنئیر ہے تو امیگریشن is the top agenda کہ امیگریشن کم کون کرے گا اور فرانس میں ابھی جو الیکشن ابھی جو ہوئے ہیں اس میں امیگریشن was the main topic جیمنی کے الیکشن میں it was the main topic اسی طرح سے ہر جگہ پہ امیگریشن کے against ایک sentiment چل رہا ہے اور خاص طور پہ یہ جو ہم جیسے ملک ہیں یا middle east ہے یا اس طرح کے جو ملک ہیں یہاں سے جو لوگ امیگریشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں legally illegally ان کے خلاف بڑا strong sentiment ہے یعنی بریٹن نے finally اس کو اس program کو انہوں نے on کر دیا کہ جو illegal immigrant داخل ہوگا UK میں اس کو asylum اور فلاں اور کوئی گفتگو نہیں ہوگی اس کو سیدھے وہ اٹھائیں گے روانڈا بھیج دیں گے روانڈا is an African country اور وہاں بھیج دیں گے اس کو بس وہاں انہوں نے کچھ انتظام کر دیا ہے لوگوں کے رہنے کا ظاہر ہے وہ ملک ایسا نہیں ہے جہاں کوئی opportunity ہوگی اور jobs ہوگی اور فلاں ہوگا تو وہ تو یہ ہے کہ آپ وہاں پہ رہ لیں جا کے ہم نے اپنے گلے سے اتار دیا آپ کو obviously deal pay rwanda rwanda free میں تو رکھ نہیں سکتا ان کے بیچاروں کے اپنے resources نہیں ہیں تو britain will pay them تو اتنا ہی pay کریں گے کہ آپ مشکل زندہ رہیں دو وقت کی روٹی کھا کے اور وہ بھی اگر وہ بھی ظاہر ہے rwanda ہے تو اگر ان میں سے بھی پورا ان تک پہنچ گیا تو پہنچ گیا ورنہ کچھ حصہ ادر ادر ہونے کا امکان اس کا بھی ہے تو یہ سلوک ہے جو ہو رہا ہے اس کے باوجود ہمارے جو immigration consultants کی ایک فوج ہے جو کہ بڑی ایکٹر اور وہ ہر کسی کو یہ story سناتے ہیں آج کل تو تھوڑا میں نے دیکھا ہے میں خیر یہ شاید میں اخبار نہیں دیکھ رہا کہ جی فلان وکیل صاحب کینیڈا سے فلان دن آئیں گے آپ بس فورا ان سے ملئے اور immigration کے بارے میں ان سے مشورہ کر لیجئے اور ان کو hire کر لیجئے obviously تاکہ وہ آپ کا case put up کریں اسی طرح سے local بے شمار لوگ بیٹھے ہیں and they are doing roaring business کئی کے لاکھ روپے وہ charge کرتے ہیں کچھ اس میں سے fees ہوتی ہیں چند دیکھ اور زیادہ تر ان کے اپنے پیسے ہوتے ہیں اب یہ step ہے اب یہ step ہے اچھا interesting بات یہ ہے کہ ان کی کوئی کوئی value addition نہیں ہے zero یعنی جو بھی شخص پڑھا لکھا ہے اور اپنی application خود بنا سکتا ہے اور ان کی requirements پڑھ کے ان کے مطابق اپنے documents بنا سکتا ہے اسے کسی consultant کی کوئی ضرورت نہیں اور actually immigration ان کے جو ملکوں کی جو immigration sites ہیں وہ encourage کرتی ہیں کہ آپ اپنی application خود fill کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس حساب سے آپ ظاہر صحیح information دیں گے اور اس کے مطابق آپ کو جو بھی case جیسے بھی process ہوگا ہو جائے گا تو consultants کے دو تین بڑے serious مسائل ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ غلط صلط information دیکھے کسی نہ کسی طرح سے آپ کو بھی کہتے ہیں چھوڑیں جی ان کو کیا پتا ہے جی ہمیں پتا ہے نا جی اس طرح سے case ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ کی immigration آ جائے گی آپ چھوڑیں اصل بات کو آپ یہ لکھیں آپ یہ کریں ہم یہ لکھیں گے اس نے تو لکھنا نہیں لکھنا تو consultant نے ہے تو وہ کر کر آ کے یہ کر دیں فلان کر دیں جھوٹی statement دے دیں اور اسی طرح سے کر کر آ کے یا ایک fake bank statement وہ پیسے لے کے بنوا بھی دیں گے کہیں نہ کہیں سے وہ بھی ایک ان کا کوئی نظام ہے network ہے جس کے تحت وہ ایک کئی لاکھ روپے کی statement بنوا دیں گے کسی bank سے اور وہ real ہوگی statement ٹھیک ہوگی وہ statement کا content fake ہوگا لیکن statement real ہوگی ظاہر ہے کسی bank سے انہوں نے کچھ getment کی ہوئی ہے کسی branch سے basically تو وہ ان کو بند چھاپ کے دے دیتے ہیں اور وہ submit ہو جاتی ہے اور وہ جب کبھی اس branch میں reference آئے گا تو branch والے اس کو verify بھی کر دیں گے پھر وہ تو یہ بھی یعنی ایک طرح سے یہ fraud بھی بیچ میں وہ چلا رہے ہیں جو اگر پکڑا جائے گا دیکھیں نہ ایک بات ہے bank account میں پیسے ہونا ایک ہے آپ کی history ہونا اگر میں ایک عام سا آدمی ہوں جو کہ میں ہوں اور میرے account میں آ جا کے ہمیشہ ہی جو بھی transaction کر کر آگے مہینے میں تو اس کے بعد چند ہزار روپے اگر پڑے ہوتے ہیں تو ایک سکر trend ہے نا اب اچانک میرے account میں اگر کئی لاکھ روپے نظر آنے لگ جائیں تو کوئی بھی کوئی بھی مناسبہ آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہوا یا کچھ یا میری کوئی lottery نکل آئی ہے تو اس نے وہ وراست میں پیسے چھوڑ گئے تو اس طرح کی چیزیں ہیں تو دوسری وہ یہ کرتے ہیں ایکچولی کام اور تیسرا یہ کام ہے کہ وہ اپنے clients کو مستقل mislead کرتے ہیں اور ان کو blackmail کرتے رہتے ہیں ان کو ان سے information share نہیں کرتے ہاں جی آ رہا ہے جی جا رہا ہے کل ہوگا جی پرسوں ہوگا جی وہاں بڑی لمبی کیو ہے ابھی case process نہیں ہوا اس کو وہ login password نہیں دیتے کہ جی وہ دے دیا تو پھر تو آپ خود ہی کر لیں گے پھر ہمارا کیا roll رہ جائے گا اور وہ نہ کبھی case نہیں ہوگا تو کبھی fee واپس نہیں ہوگی آپ کی شروع میں کہتے یہ ہی ہیں کہ دی آپ کہ نہ اگر immigration نہیں تو پیسے واپس لے لی جائے گا کوئی پیسے واپس نہیں کرتا تو یہ بھی ایک fraud کی شکل ہے جو چل رہی ہے میں i don't intend to really blame everybody کہ شاید سارے کے سارے غلط ہیں کچھ صحیح بھی ہوں گے یقیناً بیچ میں سے لیکن میں تو اس بات کو contest کر رہا ہوں کہ consultant کا roll zero ہے immigration میں اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور آپ immigration apply کرنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ dependent ہوں گے کہ consultant آپ کی application بنائے جو بھی کرے آپ شاید اس کو verify بھی نہیں کر سکیں گے کہ اس نے کیا کر دیا سو اگر آپ اگر آپ inspiring immigrant ہیں اور آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنی سب documentation خود کیجئے ہر چگہ پہ لوگوں نے آسانی کر دی ہے اور وہ آپ کو مکمل instruction دیتے ہیں اور ہر چیز انٹرنیٹ پہ پڑی ہے آپ اپنی application خود بنائیے اور اگر کسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تھوڑا سے doubtful ہیں کہ میں شاید نہیں بنا سکوں گا میری اتنی capability نہیں ہے پھر آپ دیکھ لیں لیکن پھر search کر لیجے کہ کونسا consultant genuine ہے اور کونسا ایسا ہے جو بس لوگوں کو گھما پھر آ رہا تو کوشش کر کے کسی بہتر consultant کے پاس چلے جائیے تاکہ آپ کے معاملات بہتر طریقے سے ہو جائیں اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین